بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہیں گے اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جی ڈی سی لاہور سوالہ سعید کے پاس جن سے بات کریں گے کہ بیوٹیفل لاہور کی بات کی جائے کلین لاہور کی بات کی جائے بہت ساری جو ہیں وہ موہمات کا آغاز ہو چکا جن پر کام بھی ہوا ہم نے دیکھا کہ تجاوزات کا خاتمہ بھی بہت تیزی سے ہوا جب ہائی کورٹ کے آرڈرز آئے لیکن اس کے بعد بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ دوبارہ سے تجاوزات کہیں کہیں لگنا شروع ہو گئی ہیں ڈی سی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا اور بھرپور آپریشن ہوا لیکن اب بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دوبارہ سے تجاوزات قائم ہونا شروع ہو گئی ہیں کیمپس بھی لگائے گئی ہیں زلائی انتظامیہ کے جانب سے لیکن کہاں پر کمی آ رہی ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ تجاوزات مافیا کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل لاہور میں بہت بڑی کیمپین چلائی گی انٹی انکروچمنٹ کی اور اس میں الحمدللہ ہم بڑے سکسیسفل رہے اور جہاں تک شالم مارکٹ کی آپریشن کی بات ہے اور اس بڑے لیول پر اس میں سیف لیول پر کبھی بھی انٹی انکروچمنٹ آپریشن نہیں ہوا جہاں تک آپ یہ بات کریں میں ہمیشہ اپنے انٹریوز میں بھی یہ بات کرتی رہی ہوں اور باقی ہم میٹنگز میں بھی دسکس کرتے ہیں جو ٹیمپریری انکروچمنٹ ہوتی ہوا ہمیشہ واپس آتی آتی ہے اس کے لیے آپ کو سسٹینیبل انفورشمنٹ میکنیزم چاہیے ہوتا ہے اور پروپر مانیٹرنگ چاہیے ہوتی ہے راؤنڈ دکلوک وہ ہم نے الحمدللہ اپنے ایسیس کو کہہ کے ان کی سپرویجن میں کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں اور جہاں جہاں آتی ہیں جو مارکٹس ہیں جو ہماری بری روڈز ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کلیر ہی رکھیں اس سلسلے میں اور جہاں تک کلین ان گرین لہور کا تعلق ہے تو اس کا one of the components is انٹی انکروچمنٹ ڈرائی اور اس کے لیے ایسیس کو دوبارہ ٹاسکنگ دی جا چکی ہے اور آپ نیکس ویک سے دیکھیں گے کہ ہم فل تھروٹل سے دوبارہ پھر کام شروع کریں اگلے ہفتے سے کام کا آقاس ہو جائے گا جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو چھوٹی تجاوزات ہیں جو ٹھیلے لگ جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ سے اس کا آقاس ہو جاتا ہے جب ڈی سی صاحبہ سڑکوں پہ نکلتی ہے تو سب اچھا ہونے لگتا ہے لیکن جیسے ہی ڈی سی صاحبہ واپس آفیس میں آتی ہیں جو نیچے والا طبقہ ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزل لینے لگتا ہے یہ کیا ماؤن ہے اسی لئے آفیسرز کو یہی ٹاسک دیا گیا کہ وہ سرپرائز وزٹ کریں انپریڈکٹیبل اپنا وہ رکھیں سارا سکیجول اور جب میری بھی انہیں پتا ہوگا کہ آئی کین وزٹ اینی ایریا اینی ٹائم تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اس میں بہت کمی آ جاتی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم سسٹینبل ہی رکھیں گے یہ ساتھ ساتھ کام جاری رہے گا کلین لاہور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کلین لاہور جو ہے وہ مہم بیچری لاہور میوز نے بھی اس کا ساتھ دیا لاہور کو چمکانے کی بھی بات کی لیکن موڈل روڈ بنانا تھا مول روڈ پہ وہاں کی صفائی بھی ہونی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آرڈر آیا تھا کہ جو بھی مول روڈ پہ کورا پھینکے گا یا پھر تھوکے گا اس کو جرمانہ ہوگا بہت دن تک جرمانے ہوئے بھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے وہی حالات شروع ہو گیا پوسرے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ پھر لاہور نیوز بلکل ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر ایکٹیویٹی میں اور ہماری ہر کیمپین میں اور ابھی بھی میں ہی کہوں گی کہ ہم دوبارہ ایک ایکٹیویٹی شروع کرنے لگے ہیں آلدھو یہ ہمارا روٹین کا کام ہے لیکن ہم پرائم منسٹر کے ویژن کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو اتنے زیادہ محصف لیبل پہ لے کے جائیں کہ ہر شہری اور ہر بندہ جو اس شہر میں رہتے ہیں وہ اس کا حصہ بن جائے اور مجھے امید ہے کہ لاہور نیوز دوبارہ ہمارے ساتھ نکلے گا اور جہاں تک مال روٹ کی بات آپ نے کی ہے اس میں آپ دیکھیں گی ابھی بھی ایک سسٹینبل ایفرٹ جاری ہے ہمارے انفورشمنٹ سٹاف بھی موجود ہے صفائی سے ریلیٹڈ ہمارے الڈیبلی ایم سی کے نئے ایم ڈی آ چکے ہیں ان کے ساتھ میری میٹنگ بھی ہوئی ہے اور ہم اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف مال روٹ بلکہ جتنی بڑی کمیشنل مارکٹس ہیں اس میں بھی کوشش کریں کہ جو لوگ کودہ پھینکے ان کو ہم فائن کریں تاکہ لوگوں میں ایک سنس آف رسپونسیبیلٹی آئے ہمیشہ اچھی سیوک سوسائٹیز میں جب تک لوگوں میں سنس آف رسپونسیبیلٹی نہیں آتی وہاں پہ ایمپلیمنٹیشن آف پولیسیز ہمیشہ اچھا نہیں رہتا ذمہ داری کا احساس تو دلانا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ سے ضرور جانا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہیں بھی ہم لوگ میڈیا سے تعلق ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کہنے پر سب کچھ ہو جائے گا کہیں بھی جاتے ہیں کوئی ریڈی لگ جاتی ہے کوئی ٹھیلا لگ جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جو باسر لوگ تھے ان کی تجاوزہ چھوڑ دی گئی ہیں آپریشن روگ دیا گیا ہے لیکن ہمارا جو ہے وہ کبارہ کر کے چھوڑ دیا گیا بلکل احسا نہیں ہے اس سلسلے میں آپ یقین کرے میں پس میڈیا ٹاک سپاہت زیادہ ہوئیں اور یہ سب سے زیادہ اس بات کو یہ سرہا گیا کہ شہالم مارکٹ سے ایک بھی سفارش نہیں آئی اور ہم نے اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا کہ ہم نے پوری ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی وہ ٹیم پہلے اس سارے ایریا کے اسیسمنٹ کرتی تھی اس کا ریونیو ریکارڈ اس کے جتنا بھی نقشہ اس کا جو پلانز تاکہ ہماری ٹرانسپیرنس اتنی رہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ انہوں نے غلط کیے کسی کے ساتھ نجائز کیے یا کسی کے فیور میں کیے لیکن یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا ہے کہ لوگوں نے مجھ سے شکایت کیا یہ یوزلی ٹیمپریری انکروشمنٹ ریموور میں لوگوں کی یوزلی یہ شکایت ہوتی ہے کہ کنسرن ٹاؤن کی عملے نے اس کی ریڈی نہیں اٹھائی اور یہ کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے اس طرح لیکن جو ہم اپنی پرمننٹ انکروشمنٹ ڈرائیف کا انٹی انکروشمنٹ ڈرائیف کی جہاں تک بات ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ کہیں سے نہیں سنیں گے اور یا پھر مجھے پوائنٹ آٹ کریں گے کہ جی فلان کا دکان چھوڑ دی گئی ہے تو ہم اس کو ضرور انویل ٹیک اٹ اپ تو الحمدللہ محفظ سفارشات بہت ساری آئیں لیکن آپ نے نہیں آنے اے سچ مجھے پولٹیکل سفارش تو بلکل نہیں آئی لوگ ظاہر اپنے لی آتے ہیں جب ہم ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں اپنے ڈوکیمنٹس کے حوالے سے یہاں ہمیں سیٹسفائی کر دیں تو ہم نہیں ایکشن پہ جائیں گے لیکن جب ہماری تیاری پوری ہوتی تھی تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں امنان ملک تیاری تو پوری ہے زلائن تزامیہ کی جانب سے دی سی صاحبہ کی جانب سے وہی بات کہ جب سڑکوں پہ یہ نکلتی ہیں سب کچھ اچھا اچھا دیکھنے لگتا ہے تمام اب سرانبی فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں لیکن آپ نے بھی دیکھا کہ شالم مارکٹ کی بات کی جائے ریگل روڈ کی بات کی جائے کہیں کہیں جو ہے وہ تجاوزہ دوبارہ سے لگنا شروع ہو گئی آج بلکل آردی تجاوزہ تو زہری بات ہے جب آپ آپ اپریشن کر کے جاتے ہیں تو وہ جو لوگوں کی آردی تجاوزہ اٹھائی جاتی ہیں وہ دوبارہ سے واپس آ جاتی ہیں یہ ہمیشہ سے چلتا ہے آج تاو سٹوری جو آپ کا پروگرام ہے اس کا مدہ یہ تھا کہ جو تاریخی ویڈس ہے میڈم اس کو ہم نے بچانا کیسے ہے اور اس کے لیے زلائن تزامیہ میٹر بیٹن کارپریشن دو ایسے الائیڈ میک میں ہیں جو اس وقت پورے شہر لاہور کی حدود میں ہر جگہ سے طریقے سے اپنا کام کروا رہے ہوتے ہیں اس کا حسن کس طرح سے ہم نے بہار رکھنا ہے اس کی تذہین و رائش کیسے کرنی ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے پچھلے آٹھ ماہ میں زلائن تزامیہ نے چاہے ہائی کورٹ کے حکم پر اس کی رٹ قائم کی ہے مار روڑ کی پر ہار روڑ پر اور اس کے بعد شالم مارکنٹ میں بھی مگر اس رٹ کو بچانا کیسے ہے کیونکہ اب راہ داریاں تو خالی ہو گئی ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے کہیں کہ قبضہ معافی ہے دوبارہ بڑا جمال نہ ہو جائے دوبارہ سے کوئی ایسی حکمت عملی نہ کوئی پناہ لے دوبارہ سے وہ مارتیں گندی نہ ہو جائیں کیا چارہ جو ہی آپ سمجھتی ہیں ہونی چاہیے اور کیا یہ کمیٹی دوبارہ کب تک بنجے گی کیونکہ سابقہ جو سینئر وزیر عبدالعلیم حان ہے جو اس کو نیپ کی تقبیل میں ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تین سے چار روز میں کمیٹی جو ہے نہیں نوٹیفکیشن کر دیں گے تاکہ مار روڈ کی جو یہ بیلڈنگز ہیں ان کو بچایا جا سکے اور ان کے بارے میں تذہینوں رائز جو ہے وہ اچھی طریقے سے کی جا سکے دیکھیں کمیٹیز ہمیشہ بنتی ہیں کمیٹیز کا کام بھی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں ہم سارے آفیسز لاہور میں موجود ہیں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے ایم سی ایل کی بھی ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی بھی اور اس شہر میں رہنے والے ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے مار روڈ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے جو وہاں سے گزرتے ہیں جو وہاں پہ اپنا کاروبار کرتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے ہم اس چیز کا پورا خیال کر رہے ہیں بالکل ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق یہ مار روڈ کی تذین و آرائش بھی کی گئی اس کی خوبصورتی اس کی صفائی کا بھی خیال کیا گیا اب وہاں پہ پرمننٹ ٹیمز موجود ہیں اور ہم اس چیز کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ یہ نہ تو انکروشمنٹ واپس آئے اور نہ گندگی واپس آئے تو یہ ہمارے بیسک فرائز میں بھی شامل ہے اور میرا خیال ہے کمیٹی انشاءاللہ ضرور جلد بن جائے گی لیکن ہمیں کمیٹی نے بنے کے اتدار نہیں کرنا ہمیں اس سے پہلے ہی کام کرنا ہے لیکن جب کمیٹی نہیں بنے گی تو جواب دے کون ہوگا کیونکہ سینئر وزیر جو سابقہ تھے عبدالعلم خان صاحب ان کو کل گرفتار کر لیا حالانکہ کچھ روز پہلے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی چاہے جو کہ یہ جتنی بھی امارتوں کو خوبصورت بنایا گیا ہے پینٹ کر دی گئی ہیں ورسے کو محفوظ بنانے کے لیے جو اگدامات کیے گئے ہیں ان کا تسلسل بلقرار رکھنا ہے ان کی جو ہے وہ حفاظت یقینی بنانی ہے جب کمیٹی نہیں ہوگی تو پھر جواب دے کون ہوگا پتا ہے آپ کتنا کام کروا رہی ہیں مگر مقصد یہ ہے کہ کمیٹی بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کمیٹی نہ تمام محکموں کو ایک پیج پہ لے آتی ہے ون پیج پہ لے کر آ کر میٹوپٹن کارپیشن کے تمام افسران کو ساتھ بٹھاتی ہے زلین انتظامیاں اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشنل ہورگ کو بھی ساری ریپورٹ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی واسا ڈی جی پی ایچے ایم ڈی الڈی ایم سی تمام محکمیں جو عرض ہوتے ہیں وہ ہولڈ ایک پیج پہ ایک ٹیول پہ آکے بیٹھتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کمیٹی کی کنوینئر یا چیئرمن آپ کو بھی بنا دیا جائے اس لیے کہ ایک جب کمیٹی ہوگی تو تمام لوگوں کو اس کا حکم ماننا پڑے گا ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ آپ کے محکمیں کی طرح سے آرڈر نہیں جا رہے آپ کے محکمیں کی طرح سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ہتم کروا دیں مگر جب کمیٹی بن جائے گی تو کمیٹی کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ کام کروانا ہے جس طرح دیکھیں کسی کو تو ہم پکڑنے والے بات بھی ہوں گے کہ یہ پچھتر جو بیلڈنگز ہیں تاریخی بورسہ ہے اس کی جو محکمہ وقاف کی ہیں کہیں پہ مدرکہ وقف ملاق کی ہیں کہیں پہ رہ داری آپ بلیو کریں آپ نے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے آپ کی جلے انتظامیہ کا میٹے پیٹن کارپیشن کا آپ نے حال لوڑ پہ اور مال لوڑ پہ جو رہ داریاں ہتم کر رہی ہیں دس فٹ دکانوں کے آگے سے جو ان کے قبضہ تھا وہ ہتم کر رہا ہے شالم مارکیٹ میں جو قبضہ تھا وہ ہتم کر رہا ہے سب لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اب اس کو آگے سے فال اپ میں اگر دیکھا جائے تو فال اپ میں ایک ایسی کمیٹی کی ضرورت ہے یا ایسے بندے کی ضرورت ہے کہ جو آپ تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پر لکھ کیونکہ ابھی نہ تو یہ سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ ہے تو نہ یہ زلی حکومت ہے ابھی یہ زلی انتظامیہ ہے جب زلی حکومت تھی تو ان کے پاس اٹھائیس محکمے تھے ابھی آپ کے پاس وہ محکمے بھی نہیں ہیں آپ کو ان کو ون پیج کرنے کے لیے کوئی ایسی حکمتی حملی دینی چاہیے یا آگے آپ کو تو اس طرح سے وزریلہ پنجاب کو بریفنگ دینی چاہیے تاں کہ ایک کمیٹی بن جائے جس سے ہم لبرٹی اگر جائیں تو بیڈیفیکیشن آف لاہور کے نام سے لے کر چلیں کہ جی لبرٹی میں لٹکتی تاریں تھیں ان کو زیر زمین کر دیا گیا ہے یہ مار روڈ پہ یہ ہارڈ روڈ پہ یہ بیڈن روڈ پہ یہ نارکلی میں ہر جگہ جو ہے وہ دیکھیں کام تو آپ کا ہی نظر آ رہا ہے نا تو ہم تو صرف لوگوں کے لیے نہیں ہم اس ورثے کو تاں کہ آنے والی جیلد نوصل ہے اس ورثے کو دوبارہ سے دیکھ سکے دوبارہ سے یہ رہ داریاں جو ہیں وہ دوبارہ قبضوں میں شاملنا ہو جائے یہ ایک کام ہے اس کو بچانا ہے اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ کے سب سے اچھی بڑی بات ہے لاہور نیوز کی کہ آپ لوگ ہمیں پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ اس کیمپین کا حصہ بھی بنتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات پتا ہوں کامیٹیز بلکل ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ بنیں گی بھی اور وہ جلد گورنمنٹ اس کو بنا دے گی ہمارے ساتھ اس ٹیم تمام جو دپارٹمنٹس ہیں جو لاہور میں کام کریں وہ سب کوڈینیٹڈ ہیں چاہے وہ واسا ہے چاہے الو ایم سی ہے چاہے وہ ایم سیل ہے اور آپ لیسکو لے لیں جو ہمارے فیڈرل دپارٹمنٹس بغیرہ بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آن ون پیج ہیں تو الحمدللہ ہماری کوڈینیٹڈ ایفٹ جاری ہے اور جس ایریا میں ہمیں کام کرانا ہوتا ہے اسی ایز چیکنگ دی لیڈ رو رول ان دات ایریا اور اس کے تروں باقی سارے دپارٹمنٹس کو کوڈینیٹ کر آکے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز اپنی جاری رکھیں لیکن تھوڑا یہ بھی ہے کہ آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں جو معاملات چل رہے ہیں بہت سارے افسران جو ہیں وہ کاروائیاں کرتے ہوئے اور کوئی ایکشن لیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں جیسے کہ عمران ملک نے بھی بتایا کہ جو مال روڈ پہ تاریخی ورثے کی پچھتر ایمارتیں ہیں ان میں بہت ساری ایمارتیں ایسی ہیں جو کہ محکمہ اقاف کے پاس ہیں کچھ ہیں جو متروکہ وقت فملاک کے پاس ہیں بہت ساری ہیں وہ محکمہ آرکائف کے پاس ہیں تو جب اتنی ساری ایمارتیں مختلف محکموں کے پاس ہیں تو کمیٹی کی ضرورت بھی شاید اسی لیے پیش آرہی ہے تاکہ کچھ لوگ ہوں جو کہ جواب دیں اگر یہاں بے کوئی خرابی پیدا ہوگی یہ بات ہے یہ دیکھیں کمیٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایوری ڈیٹ کنسرن پرسن آف ڈاٹ ڈپارٹمنٹ ایس دی میمبر آف ڈاٹ کمیٹی اور اس میمبرشپ کے وجہ سے اس کے پر بیننگ ہو جاتی ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے پرفارمنس جو ہے وہ کر کے تو آپ اس کمیٹی میں لے کے آئیں اس میں دکھائیں کہ ہم نے کام کیا ہے لیکن جب تک کمیٹی نہیں بنتی تو we cannot make an excuse کہ جب کمیٹی بنے گی تو ہم کام کریں گے ہم نے کام in any case ہی کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم کرتے رہیں گے لیکن یہ کہ جو کمیٹی بننے کی بات ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ایکسپیڈائٹ کراتے ہیں اور کنسرن کارنرز کو کہتے ہیں کہ اس کو جلدی فارم کریں اچھا مہم یہ ایک تھوڑا سا لوگوں کو بھی بتائیں کہ آگے آپ کا سپرنگ فیسٹیوٹی آ رہی ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں زلحی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کیونکہ آپ کا ایک لمبا چورہ جو ہے وہ کلنڈر آ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے یہ اچھی تفریح آ رہی ہے بسانت تو نہیں ہو رہی مگر لوگوں کو ایک اچھی تفریح ملنے جا رہی ہے کہاں کہاں پہ کیا کیا ایکٹیوٹی آپ کرنے جا رہی ہے کلنڈر کی جان تک بات ہے اس میں ہمارا یہ آئیڈیا تھا کہ لاہور میں جتنی بھی اجنسیز ہیں جتنے دپارٹمنٹس ہیں جو سپرنگ کے حوالے سے ایکٹیوٹیز کراتے ہیں ہم اس کو ایک پیچ پہ لے آئیں اور تکہ جو لاہور کے شہری ہیں اور پیپلو ویزٹ لاہور ان کو یہ پتا ہو کہ اس مہینے میں یہیے ایکٹیوٹیز جو ہیں لاہور میں ہونے لگی ہیں اور انشاءاللہ ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ شہر لاہور کے لیے کوئی ایکٹیوٹیز لائیں پی اے سال آ رہے ہیں اگلے مہینے اس کے علاوہ لٹری فیسٹیبل آ رہے ہیں تو باقی آپ کی ڈبلیو سی ایلے کی ایکٹیوٹیز چلیں گی پی اے چھے کی ہیں پھر ہماری لہمرا کی ہیں اور ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن بھی اپنی طرف سے کچھ ایکٹیوٹیز کرانے کی کوشش کر رہی ہے تو جیسی فینلائز ہوتی ہیں دو تین دن میں تو ہم آپ کو انشاءاللہ پورے اس کی ڈیٹیلز شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں اچھا یہ ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ یہ بھی بتا دیجئے کہ کس لیول پہ ہوں گی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ لاہور جو ہے وہ ایک وقت ہوتا تھا بہت میلے ٹھیلے بھی سچتے تھے بہت رانکے ہوتی تھے لیکن جب سے حالات تھوڑے بگڑے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوئیں اور اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ کیا ایکٹیوٹی ہونے والی ہے کہ زندہ دلان جو ہے وہ دوبارہ سے باہر نکلے اور پھر سے انجوائیمنٹ کا جو ہے وہ کوئی موقع نہ جانے بلکل یہی مقصد ہے اور اس میں زیادہ مقصد یہ ہے ہم یوت کو انگیج کریں زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی ایکٹیوٹیز ہوں جیسے کلین این گرین لاہور ہے ہم نے اس کو انشاءاللہ شروع کرنا ہے اور اس میں ہم نے اپنے ساری یوت کو انگیج کرنا ہے اور باقی یہ ساری ایکٹیوٹیز بھی انشاءاللہ میلے ٹھیلے لگیں گے اور اچھی ایک ہپننگ قسم کی اکٹیوٹیز جو ہے نا وہ لاہور کے لیے جانے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈی سی لاہور آپ کا اس کے ساتھ ساتھ امران ملک آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ آج کے پروگیم کے لیے وقت نکالا لیکن آج کے پروگیم کا جو ہم نے مدہ اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ مول روڈ پر جتنی بھی پجھتر عمارتیں ہیں جنہیں تاریخی ورثہ قرار دیا گیا تھا ان کو بیوٹیفل بنانے کے لیے اگدامات تو کر دیے گئے لیکن اگدامات کر کے آئندہ آنے والے وقت میں ان کی حفاظت کون کرے گا کیونکہ جب کمیٹی نہیں بنے گی تو اس کا جواب دے کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن ڈی سی لاہور کی جانب سے ہم نے بات سنا ان کی بھی موقع سنا اس کے ساتھ ساتھ زبیر وٹو ہمارے ساتھ موجود رہے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جلد آنے والے وقت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنا بھی کام ہوا ہے اس کو نہ صرف اسی طرح رکھنا ہے بلکہ آنے والے وقت میں اس کو مزید بہتر کرنا ہے تو امید پہ دنیا قائب ہے انشاءاللہ ہماری بھی امید ہے کہ آنے والے وقت میں لاہور کے شہریوں کے لیے مزید بہتری آئے آج کا ٹاپ سٹوری یہیں تک اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے باہن